اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں اسلام علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں گوری ٹی وی چینل تو ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ساتھ مرلے کا بہت ہی شندار ڈبل سٹوری گھر جو کہ اسلامباد کے علاقے جناہ گارڈن میں واقع ہے تو ویورز یہ آپ اس گھر کا فرنٹ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور یہ نیو برینڈڈ گھر ہے تو آئیے اب گھر کے اندر چلتے ہیں اس کے جو سامنے سٹریٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں تقریباً ہے چالیس فوٹس کی سٹریٹ ہے سلائڈنگ ایڈ لگا ہوا ہے اور اب ہم گھر کے اندر چلتے ہیں یہاں سے میں آپ کو اس کا پہلے پورچ دکھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد گھر کا اندر سے وزٹ ہوگا تو یہ ہم ابھی پورچ میں آ چکے ہیں یہ سامنے کار پورچ ہے اور میرے رائٹ سائیڈ پہ سامنے گیلری بنی ہوئی ہے اور بلکل سامنے فرنٹ پہ مین انٹرنس ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ڈرینگ روم کا ڈور ہے اور پھر رائٹ سائیڈ پہ ہی ایک گیلری ہے تو یہاں پہ دو سے تین گاڑیاں بہ آسانی کھڑی ہو سکتی ہیں تو آئیے ڈرینگ روم کے ذریعے اب گھر کے اندر چلتے ہیں یہ کار پورچ کی سیلنگ ہے تو یہ ہم ابھی ڈرینگ روم میں آ چکے ہیں دیوار پہ آپ دیکھ رہا ہوں گے میرے رائٹ سائیڈ پہ وال پیپر لگا ہوا ہے اور چھات پہ بھی وائٹ کلر کی سیلنگ ہوئی ہے اور وائٹ کلر کی لائٹس لگی ہوئی ہیں اور ییلو کلر کی ایل ایڈی لائٹس ہیں تیس فٹ ہے اس کا فرانٹ آل ساٹھ فٹ اس کی لیندھ ہے سات مرلے پہ یہ بنا ہوئے ہیں اور یہ ہم ابھی ڈرینگ روم میں کھڑے ہیں نیچے آپ کو اس کا فلور نظر آ رہا ہوگا وائٹ کلر کی ٹیلز لگی ہوئی ہیں تو یہ ہم ابھی یہاں سے ڈرینگ روم سے ابھی ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں یہ سامنے آپ کو جو دو دور نظر آ رہے ہیں یہ اس کے بیڈ روم ہے اور رائٹ سائیڈ پہ سامنے علماری بنی ہوئی ہے اور ابھی بلکل میرے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اوپن کچن ہے اس کے ساتھ ہی لیفٹ سائیڈ پہ جو مین انٹرنس کا ڈور ہے یہ چھت پہ سیلنگ ہوئی ہے کافی اچھی سیلنگ ہے یہ وائٹ کلر میں اور یلو کلر کی لائٹس ہیں اور وائٹ کلر کی لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ ہم ٹی وی لانچ میں کھڑے ہوکے میں آپ کو ڈرینگ روم کا ویو دکھا رہا ہوں اوپن ڈرینگ روم ہے اوپن کچن ہے تو بیورز اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تمام دوستوں تک پہنچ سکے اور کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیو کو آگے دوستوں میں شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ اس سے کسی اور کی ہیلپ ہو جائے جس نے کوئی آس وغیرہ پر چیز کرنا ہے تو یہ ہم ابھی اس کے کچن میں کھڑے ہیں یہاں پہ آپ کچن کیبنٹ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کے کچن کیبنٹ بنے ہوئے ہیں یہ ہم ابھی کچن میں کھڑے ہیں اور یہ سامنے میں آپ کو ٹی وی لائنج دکھا رہا ہوں یہ مین انٹرنس کا ڈور ہے یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ ڈرینگ روم ہے دو تو آئیے جو لیفٹ سائیڈ پہ پہلا ڈرینگ روم ہے اس میں چلتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو وائٹ سیلنگ نظر آئے گی اور ییلو ایڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں سامنے جو آ رہا ہے وہ ایک تو میرے رائٹ سائیڈ پہ علماری بنی ہے لیفٹ سائیڈ پہ کچن ہے اور بہت کچن ہے اور بہت کل سامنے بیک گیلری کی طرف وینڈو لگی ہوئی ہے تو یہ اس کے ساتھ اٹیج بات ہے بہت ہی خوبصورت کلر کی اس میں ٹیلز لے تو بی برز جناہ گارڈن کی لوکیشن آگے بھی میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں یہاں کی تو آپ کو لوکیشن بتائی ہے ابھی میں پھر آپ کو اس کی لوکیشن بتا دیتا ہوں اگر آپ اسلام آباد زیرو پوائنٹ کی طرف سے آتے ہیں زیرو پوائنٹ کے بعد فیض آباد آتا ہے پھر آگے کھنہ پول آتا ہے اور کھنہ پول سے تقریباً ہے دو سے تین کلومیٹر کی مسافت اگر آپ آئی وے پہ آتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پہ بلکل آئی وے کے اوپر یہ جناہ گارڈن واقع ہے اسلام آباد کا یہ علاقہ ہے سی ڈی اے سے اپروڈ یہ سوسائٹی ہے یہاں پہ اگر فیسلٹیز کی بات کریں تو یہ جو میں آپ کو گھر دکھا رہا ہوں اس میں بجلی کا میٹر بھی لگا ہوا ہے پانی بھی اویلیبل ہے لیکن گیس اس گلی میں موجود ہے اس گھر میں بھی چونکہ نیا گھر بنائے تو اس میں گیس کا میٹر نہیں لگا تو وہ بھی انشاءاللہ جلدی لگ جائے گا یعنی ساری فیسلٹیز یہاں پہ موجود ہیں تو یہ ہم ابھی دوسرے بیڈ روم میں آئے ہیں میرے لیفٹ سائٹ پہ علماری بنیئی ہے سامنے ونڈو ہے اور رائٹ سائٹ پہ اس کا اٹیج بات ہے پہلا جو بیڈ روم دکھایا تھا اس کے بلکل سامنے جو تھا وہ ونڈو اور ڈور تھا جو بیک گیلری کی طرف راستہ تھا یہاں پہ صرف ونڈو ہے گیئر ونٹیلیشن اور روشنی کے لیے تو بیورز سات مرلے کا یہ گھر ہے تیس فوٹ اس کا فرنٹ ہے ساٹھ فوٹ اس کی لیندھ ہے دو بیڈ روم نیچے ہیں ایک ڈرائنگ روم ہے ایک ٹی وی لانچ ہے ایک کچن ہے اور پورچ ہے آئیے اب آپ کو اوپر لے لے کر چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیڑھیوں پہ بہت ہی کاسٹلی ماربل لگا ہوا ہے اور میرے لیفٹ سائیڈ پہ سٹیرز سٹیل ہے سٹیل کی سٹیرز گرن لگی ہوئی ہے سٹیرز پہ تو یہ ہم ابھی دوسرے پوزشن میں آ رہے ہیں یہ جیسے ہم اوپر آتے ہیں تو بلکل میرے لیفٹ سائیڈ پہ مین انٹرنس کا ڈور ہے اور یہ جو آپ کو ڈور نظر آ رہا ہے یہ ڈرائنگ روم کا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ یہ ایک ڈور ہے جو کہ باہر ٹیرز کی طرف راستہ جاتا ہے تو آئیے پہلے آپ کو اس کا ٹیرز دکھا دیتے ہیں یہ ویورز اس کا ٹیرز ہے تو آئیے اب جو مین انٹرنس ہے سامنے میرے آپ کو نظر آ رہی ہوگی رائٹ سائیڈ پہ ڈرائنگ روم کا ڈور ہے تو مین انٹرنس سے اندر چلتے ہیں یہ ہم ابھی ٹی وی لانچ میں پہنچ چکے ہیں سامنے آپ کو دو بیڈ روم نظر آ رہے ہوں گے ساتھ ہی علماری بنی ہے اور دیوار پہ بھی ڈیزائننگ ہوئی ہے اور یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ اس کا اوپن کچن ہے سیم نقشہ جو تھا وہ جو نیچے تھا وہی سیم نقشہ اس کا اوپر بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ بھی وائٹ کلر کی سیلنگ ہوئی ہے اور الی ڈی لائٹ لگی ہیں یالو کلر کی جو کہ ابھی جل نہیں رہی ہیں اور وائٹ کلر کی اس میں بالپ وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو یہ اس کا کچن ہے سامنے کاؤنٹر بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ ہوئی ہے یہاں پہ کچن کی یہ ساتھ ہی میرے لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو ہے جو کہ کرپورچ کی طرف ہے ائر ونٹیلیشن اور روشنی کے لیے نیچے فلور کا جو میٹ ہے بہت ہی خوبصورت قسم کا ہے یہ اس کے دو بیڈروم ہے تو میں جو لیفٹ سائٹ پہ بیڈروم ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ بھی وائٹی سیلنگ ہے اور وائٹی بلپز لگے ہوئے ہیں اور لائٹس ہیں وہ یلو کلر کی ہیں سامنے آپ کو ونڈو نظر آرہی ہوگی بہ گیلری کی طرف اور دور ہے جو بہ گیلری کی طرف کھلتا ہے اور یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ اٹیج بات ہے اس بیڈروم کا اور رائٹ سائٹ پہ علماری بنی ہوئی ہے وہ بھی میں بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ اٹیج بات ہے اور یہ سامنے ونڈو ہے اس کے ساتھ یہ دور ہے بہ گیلری کی طرف اور یہ رائٹ سائٹ پہ یہ علماری بنی ہوئی ہے تو ویورز اس کا جو دوسرا بیڈروم ہے میں اس میں آپ کو لیے چلتا ہوں یہ اس کا دوسرا بیڈروم ہے میرے لیفٹ سائٹ پہ اس کی علماری ہے سامنے ونڈو ہے اور رائٹ سائٹ پہ اٹیج بات ہے یہ اس کا بات ہے اس بیڈروم کے ساتھ بہت ہی خوبصورت قسم کی یہاں پہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں تو ویورز اس گھر کی جو آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آنر کی جو ڈیمانڈ ہے اس گھر کی وہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہے باقی نیچے میرا نمبر چل رہا ہے آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے گھر کا وزٹ کرنا ہے تو میں آپ کو گھر کا وزٹ بھی کرا دوں گا اور اگر ڈیل کرنی ہے تو آنر سے ڈیل بھی کرا دیں گے یہ ہم ابھی دوبارہ باہر آ چکے ہیں اور یہاں سے میں آپ کو ڈرائنگ روم کے ڈور سے جو باہر راستہ ہے اس سے اندر رہیں اور یہ میری رائٹ سائٹ پہ اس کی ونڈو لگی ہوئی ہے یہ سامنے علماری نظر آ رہی ہوگی آپ کیوں ڈرائنگ روم کا ڈور نظر آ رہا ہوگا نیچے اور اوپر والا پوزشن سیم ہے صرف ڈرائنگ روم کا فرق ہے نیچے اوپن ڈرائنگ روم ہے یہاں پہ ڈبل ڈور والا ڈرائنگ روم ہے اور اس کے ساتھ یہ اٹیج بات ہے تو بات ہم کر رہے تھے اس کی ڈیمانڈ کی تو اس کی ایک روڑ ساٹھ لاکھ ڈیمانڈ ہے نیچے میرا نمبر چل رہا ہے مجھ سے کنٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے گھر وزٹ کرنا ہے تو آپ کو وزٹ بھی کرا دیں گے اور اگر آنر سے ڈیل کرنی ہے تو آپ کی ڈیل بھی کرا دیں گے تو اب آپ میں آپ کو چھت پہ لیے چلتا ہوں چھت سے آپ کو جنا گارڈن کا جو یہ ایریہ ہے اس کا ویو دکھا دیتا ہوں یہ ہم ابھی ممٹی میں آ چکے ہیں ممٹی سے ہم باہر نکلتے ہیں تو ویورز اس گھر میں چار بیٹ روم ہے دو ٹی وی لہاں چاہے ہیں دو ڈرائنگ روم ہے دو کچن ہے اور چھے بات ہیں یہ ہم ابھی اس کی چھت پہ آ چکے ہیں چھت پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چپس پڑی ہوئی ہے چھت پہ اور یہ گنجان آباد یہ علاقہ ہے اوپر اس کا ایک روم بنا ہوا ہے سرونٹ کوارٹر بھی آپ اس سے کہہ سکتے ہیں اور ساتھ اس کے بات بھی بنا ہوا ہے یعنی اگر بیٹ روم گنے نیچے اس کو شمار کریں تو ٹوٹل اس گھر میں پانچ بیٹ روم بن جاتی ہیں تو ویورز امید کرتو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ